رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس والے نبی ہیں اور احساس حضور نے امت کا کیا احساس والی زندگی گزاری ہر ہر لمحہ محبوب پریشان رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی اور ساتھ ہیں سیدنا بلال عبشی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نہ گھر سے نکلے حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو ایک ضروری کام ہے فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے تیز تیز اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی دوسری گلی میں جو پہنچے پھٹے پرانے کپڑے سادی سی بی بی اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی میرے قریب رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے کیوں روتی ہے تو حضرت سلمان ارز کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں آپ جائیے کام بڑا ضروری ہے جو نکلیں میں معلومات کرتا ہوں تو محبوب نے فرمایا نہیں اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں پہلے اس کی داد رسی ہوگی اسے پہلے پوچھا جائے گا روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں لوگ گزر نہیں جاتے چک کر کے کتنے لوگ تڑپتے کون احساس کرتے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں میرا ایک ہی موٹا سا مسئلہ ہے کہ وہ کیا کہنے لگی میں غریب ہوں اور غریبی بزاتے خود بہت بڑا گناہ ہوتی ہے لوگ بڑا جھرم سمجھتے ہیں اس کو بزاتے خود میں نے شروع میں کہا نا کہ مذہبی سٹیج کی بھی صدارت غریب آدمی نہیں کر سکتا کیونکہ غریب جو ہوا جدکل دتی ہونی ہونے نیڑے بیڑے ہیں نا جی جدکل نہیں ہونے پچھے جا کے بیڑے انڈ تھے جدکل کڑا دتی ہے اس سٹیج پہ بھی غریب آدمی کی صدارت نہیں ممکن ہوئی نہیں سکتا میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے ہی سے پوچھو کیا مسئلہ ہے کہنے لگی میں غریب ہوں بڑی ہو گئی ہوں ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے تیل لینے آئی تھی پانچ دینار کا بوتل میں تیل بھروایا ہے اور اب بڑی ہونا تو کمر درد کرتی ہے پیر پیچھے موڑا ہے تو میں گری ہوں تیل زمین پی گئی ہے اب زمین تو واپس نہیں کرتی لیکن واپس جاؤں گی تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں وہ درے سے مارے گی کھالو دیڑ دے گی میں بڑی پریشان ہوں اب نہیں مار کھائی جاتی ہے ڈیاں بوڑی ہیں قربان جاؤں حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا فرمایا دوڑ کے گھر جا پانچ دینار لا فرماتے ہیں پانچ دینار لائے تیل خرید کے دیا وہ پھر رونے لگی فرمایا آپ کیوں روتی ہے اس نے کہا بتایا نہ غریب ہوں غریب کا جرم کوئی نہیں ہوتا لیکن پیس دیا جاتا ہے پھر بھی مار تو اب بھی پڑے گی اب کیوں پڑے گی اور اس نے لگی مابوبہ مار اس لیے پڑے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہے تو میرے کریم رسول اور وہ بی بی حضور ابھی آئے ہیں مدینہ طیبہ امام یوسف صالح فرماتے ہیں ابھی آئے تھے حضور سبل الہدہ ورنشاد کے مسننف کہتے ہیں ابھی آئے تھے نبی پاک وہ جانتی بھی نہیں تھی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مار پڑے گی کہا ہاں اوہ بھائی کانسلر جو کل آپ کو کہہ رہا تھا نا میں آپ کا خادم ہوں کانسلر بے گناہ بلکہ امارے ایسیچو صاحب اگر چودری پہ پرچا آ جائے تو اس کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں صاحب جی تو اڑے خلاف درخواست آئیہ ادا کی کرنا ہے تو غریب آدمی بیچارہ اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ غریب تھا تو اس نے ریڑی لگا لی چوک میں اس کو دبوج کے لے گئے تھے انہوں پتہ نہیں ہے تھے نکلوئی دا تو اس کے پاس کل انویسٹمنٹی پانچ ہزار تھی سارا لے گئے پھر وہ کانسلر ساتھ کے پاس چلا گیا ہے سار میرے نال چلے آدھے ذرا میں تھانے جانا انہیں کہے گھٹیک رہییا پیسے ہیں نہیں اہمیں تھانے جائی دا ہے اب وہ گاڑی لائے پتہ نہیں کہاں سے لائے تھانے پہنچا ہے اور یہ یہ ہے ہمارا حال کہ وہ ایسے جو بھی بیٹھا ہے کرسی پہ اور کانسلر بھی کرسی پہ بیٹھا اور وہ غریب پیروں میں بیٹھا ہے اور آتھ باندھ کے کہہ رہا میری لیڈی دے چھڑو میریاں چار تھی آنے تو میں شامی کھانا کھڑنا ہے کدھر گیا امت کا وزوق ساری زندگی ناتیں سننے والوں بتاؤ تو صحیح نات نے تاثیر کیا دی ہے روح اگر ابھی بھی گھاڑی گریب کے پاس کھڑی نہیں ہوتی تو پھر کیا اثر ہوا ساری زندگی نات سننے کا میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون سے یہاں کانسلر ساتھ نہیں جاتا کہتا ہے کر دیا ٹیلی فون صبح نو بجے پہنچ جانا اور کائنات کی سب سے محضت شخصیت حضرت سیدنا بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا بی بی چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں گویا اللہ کی ساری رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی اور آگے آگے نہیں ساری کتابیں پڑھ لو وہ پھٹے پرانے کپڑوں والی بی بی آگے آگے اور اللہ کے کریم رسول پیچھے پیچھے ساری گلیاں اس نے پھرائی مدینے کی سہرہ آگیا ایک دروازے پہ دستک دی مالکن آئی وہ بی 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 بات میں کہتی ہے میں بھی بڑی ڈاڈی تھی طاقت ہی نہیں تھی میرے سامنے کو کھڑا ہو سکے لیکن جب میں باہر نکلی تو میں نے نور کے حالے میں لپٹی ہوئی یہ کزیم اسلی کو دیکھا فرماتے محبوب کے گورے چٹے رنگ کے اوپر کالی ظلفیں اور محبوب پاک کی مقدس آنکھیں جب تک بات کرتے رہے نظر زمین پہ جھکی رہی شرم و حیاء والی رسول نے بڑے میٹھے بڑے دھیمے بڑے خوبصورت لہجے میں کہا بریلی کے امام فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیاء پہ درود بڑے دھیمے لہجے میں فرمایا تیری نوکرانی ہے تیری عورت کہتی ہے میں تو حضورت کے جلبوں میں مہم ہو گئی کہ سادگی میں اتنا حسن میں نے دیکھا ہی نہیں تیری نوکرانی ہے کہا تو میرے محبوب نے فرمایا بیچاری کی گلتی کوئی نہیں اسے مارنا نہ اس سے تیل گر گیا تھا نیاں خریدتے دیر ہو گئی رو رہی تھی تو میں سفارش کرنے آیا ہوں وہ خاتون کہتی ہے کسی کی نہیں مانی تھی فرماحبوب کے جملوں میں تاثیر اتنی تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر اصا کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں اے ناثاریاں شہوانالوں گلہ سجن دیاں مٹھیاں فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہنا کرنے لگی نہیں کہتی میرا باعدہ رہا کچھ نہیں کہوں گی اب میرے حبیب نے پھر نظر اٹھائی اور اس غریبینی کی طرف دیکھا اور فرمایا تو اگر کہے تو میں جاؤں تو اگر کہے تو میں خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو تو اگر کہے تو میں جاؤں اس نے خراج بیش کیا تو چاند آنسوں گرائے کہنے لگی مابوبہ جیسے بندہ نوازی حضور نے رخ پھیرا حضرت بلال کہتے ہیں میں پیچھے رہ گیا میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں بیبیاں دوڑ کے میرے پاس آئی کہنے لگی بتا تو صحیح ہے کون یہ بتا تو صحیح کون تھے حضرت بلال کہنے لگی تم نہیں جانتے جنہاں بے بلال فرمانے لگے یہی تو ہیں جنہیں اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے بیبیاں دوڑ کے آئی کہنے لگی مابوبہ دروازے تک آئے ہو تو خالی تو نانا لٹاؤ میرمانی فرماؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو بھائی اگر اگر دولت احساس ہے نا پھر تو زندہ ہے جو زندہ ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے وہ مر جاتا ہے وہ اکڑ جاتا ہے اگر زندگی ہے تو پھر احساس ہونا چاہیے اگر تیرے اندر زندگی ہے تو پھر احساس ہے اور اگر تیرے اندر احساس نہیں رہا تو پھر زندگی زندہ دلی کرنا ہے اور تو پھر زندگی 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 möchte پھر زندگی 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 زندگیenders بنیں بھی دلینگ thought